اسلام علیکم جب پاکستان کے حکمران ہی چوری کریں اور چوری کا رستہ دکھائیں تو جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں اور عوام جو ہے اسی رستے پر چل جاتی ہے ایسا ہی کچھ پاکستان میں ہو رہا آج کل کہ لوگ منی لانڈرنگ پاکستان سے پیسہ چوری کر کے دوسرے ملکوں میں آ کر کے آباد ہو رہے ہیں اور ایسے ہی کچھ آفیسر ایسے ہیں جو اور ایسے ہی کچھ پاکستانی لوگ ہیں جو وہاں سے منی لانڈرنگ کر کر کے پاکستان سے پیسہ چوری کر کر کے امریکہ کینیڈا میں آ کر آباد ہوتے ہیں اور ہمارے اوورسیز پاکستانی اس کے بہت زیادہ جو ہے ان کو تکلیفے سے اور وہ اس اس کرپشن کا اور اس کا شکار ہوئے ہیں جیسا کہ ہمارے یہ دوستیں جناب امران ان کے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے تکلیف دے واقعہ ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں میرے نام امران ٹیپو ہے اور میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونچی کینیڈا کی بجائے پاکستانی حبیب میٹو پولٹن بینک کے اپنے ڈالر اکاؤنٹ میں بینک کے ذریعے بھیجی تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو جون دوہزار سترہ میں بینک کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ادنان فسی میرے اکاؤنٹ سے ڈالر اکاؤنٹ سے چھاسٹھ ہزار ڈالر سمیت باقی لوگوں اور اداروں کے ستائیس کروڑ روپے لے کے بیرون ملک فرار ہو گیا جس کی ریپورٹ ایف آئی اے میں درج ہو چکی ہے اور اس کے تمام دستاویزی ثبوت میرے پاس موجود ہیں میں نے اپنی رقم بینک میں رکھوائی تھی بینک اس کا ذمہ دار تھا بینک نے پاکستان میں رہنے والے باثر لوگوں اور اداروں کو تو ان کی رکوم تین ماہ میں واپس کر دی لیکن مجھے ایک بے ضرر اور مجبور اوورسیز پاکستانی سمجھ کر دشمنوں کی طرح سلوک کیا گیا اوائل دو ہزار اٹھارہ میں میں تین ماہ پاکستان رہ کر زمین آسمان میں نے ایک کر دیا لیکن کچھ نہ بنا اس بنا پر میری اسی وجہ سے میری کینیڈا کی نوکری بھی چلی گئی اور میں بے روزگار ہو گیا میری صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیف چیسٹس پاکستان سے اپیل ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے یہ وہ بدبخت انسان ہے اس کا نام ہے ادنان فسی جس نے کہ ستائیس کروڑ کا بینک حبیب بینک سے فراڈ کر کے اور یہ وہاں کا منیجر رہا ہے حبیب میٹروپولیٹن کا منیجر رہا ہے وہاں سے فراڈ کر کے یہ امریکہ آ گیا ہے اس کو آپ جہاں پر بھی دیکھیں امریکہ میں یہ کہیں پر ہوگا یا کینیڈا میں ہوگا اس کو آپ جہاں پر بھی دیکھیں اس کو آپ بتائیں یہ ہے اس وقت کہاں پر کیونکہ یہ ویزا لگا کر کے یہ اس کی تصویر ہے اور یہ اس کے امریکہ کی ویزے کی تصویر ہے یہ اس وقت جو ہے اپنا کہتے ہیں یہ اس وقت کی تصویر ہے جب یہ وہاں سے پاکستان کے امیگریشن کاؤنٹر سے نکلا ہے امریکہ کے لیے یہ شخص جو ہے ستائیس کروڑ کا فراد کر کے جس میں کہ مجورٹی آورسیز پاکستانیوں کے حلال کی کمائی بھیجی ہوئی تھی جو کہ یہ اڑا کر کے وہاں سے نکل گیا ہے جس کسی کو بھی یہ میری ویڈیو کو وائرل کریں اور جس کسی کو بھی اس شخص کے بارے میں پتا ہو امریکہ اور کانیڈا میں یہ کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ہے اور اس کو وائرل کو اس کو بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ شخص کہاں ہیں کہ ہم جلدی سے پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں اور اس بدبخت کو ارسٹ کروائیں اور اس طرح کے جو پاکستانی ہیں جن کے انہوں نے پیسے کھائے ہیں پیسے لے کے بھاگا ہے ان کے پیسے جو ہے ان کو ملیں اور ان کے زندگی کی کمائی جو ہے ان کو واپس کی جائے ایسے سب ڈاکوں اور لٹیر کو پکڑا جائے گا اور اس میں ہمیں عوام کی پاکستانیوں کی بہت سخت ضرورت ہے کہ پاکستانی ہم سب نے مل کر کے ان چوروں کو پکڑنا بہت بہت شکریہ موسیقی